حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ تُو پاک ہے جتنا علم تُو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر ایک خاص درخ کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لانت اس پر ہوئی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حووہ علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکائے میں آ گئے اور درخ کا پھل کھا لیا پھل کھاتے ہی دونوں لنگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اب تم اور حووہ جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکانے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے آخر ایکار اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گلگڑا کر مانگی چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ دنیا میں رہنے سہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام نو سو سال زندہ رہ کر وفات پا گئے سو سال زندہ رہنے سو سال زندہ رہنے سو سال علیہ السلام